اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی لوگ سب کیسے ہو خریہ سے ہو الحمدللہ میں خریہ سے ہوں اور امید کرتا ہوں آج سب بھی خریہ سے ہوں گے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک اور شیئر کرو جس بھائی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھائی ابھی سبسکرائب کر دے شکریہ جی بھائی آج میں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کے حاضر ہوں تو آؤ آپ کو میں اس کے لئے تھوڑی انفارمیشن دیتا ہوں یہ ہے بھائی اومیگا آفٹر شیپ لوشن تو میرے چہرے پہ بہت زیادہ دانیں نکلتے تھے تو میں بہت ہی پریشان تھا کافی چیزیں میں نے استعمال کی کافی چیزوں کا ریزالٹ میں نے دیکھا کریم وغیرہ یوز کرتا تھا اس لئے میرے بہت زیادہ چہرے پہ دانیں نکل آئے تو مجھے کوئی حال نہیں مل رہا تھا اس کا کافی میں نے ٹوٹ کے استعمال کیے لیکن کسی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر مجھے کسی بھائی نے بتایا کہ یار آپ اس طرح کرو آفٹر شیپ لوشن ملتا ہے بزار سے تو بہت ہی اچھے قسم کا لوشن ہے وہ آپ ایک دفعہ استعمال کر کے دیکھو تو پھر اس بھائی کی کہنے پہ میں گیا ہوں بزار وہاں سے میں لے گیا ہوں آفٹر شیپ لوشن تو اس کو میں نے پھر استعمال کیا ہے تو اس سے مجھے کافی فرق پڑا ہے تو جس بھائی کے چہرے پہ دانیں وغیرہ نکلتے ہیں تو وہ یہ لوشن استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا تو آؤ آپ کو بھائی میں دکھاتا ہوں اس کی شیپ لوشن کی چیک کرواتا ہوں آپ کو یہ بھائی لوشن ہے آفٹر شیپ لوشن اومیگا آفٹر شیپ لوشن اس کا نام ہے تو یہ اس کی شیپ ہے اگر آپ بھائی بھی لینا چاہتے ہو تو بزار سے آسانی سے مل جائے گا تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو فرق بھی آئے گا محسوس بھی ہوگا پتہ بھی چلے گا تو ایک دفعہ ضرور ایک دفعہ ضرور آپ یہ استعمال کر کے دیکھئے گا تو آپ کے چہرے کو فیل ہوگا محسوس ہوگا کہ آپ نے کوئی چیز لگائی ہے چہرے وغیرہ پر کوئی داگ دبے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اس سے کافی فرق پڑتا ہے جو شیپ کرتے ہیں بھائی ان کے لئے تو کافی اچھی چیز ہے یہ شیپ کرنے کے بعد تو یہ استعمال کرنے والی چیز ہے اور اس سے دانے وغیرہ جب انسان شیپ کرتا ہے تو اس کے بعد دانے وغیرہ نکل آتے ہیں یا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے کوکٹ وغیرہ لگ جاتا ہے تو اس کو بھائی استعمال کرو تو انشاءاللہ آپ کو فرق آئے گا اور انشاءاللہ آپ کمیٹس میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ کہ اس کے ساتھ کو فرق ہے یا نہیں تو میں یہ استعمال کر رہا تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کے لئے بھی ایک ویڈیو بناتا ہوں تو میرے بھائی بھی اس چیز کو استعمال کریں اور مجھے بتائیں کہ اچھی چیز ہے یا نہیں ہے تو ایک اچھی چیز مجھے ملی تھی تو کسی دوست بھائی نے بتایا تھا تو میں نے سوچا آپ کو بھی بتاؤں اس کے بارے میں ابھی آپ لوگ بھی استعمال کر کے اس کو دیکھو تو انشاءاللہ اپنا خیار رکھنا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھنا ہے جی بھائی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو یہ چیز اچھی لگے گی اور ابھی آخر میں میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سب کو بھائیوں کو یہ اس کی پرائیس کے بارے میں بتا دوں تو تھوڑا انسان کو ہنسلہ ہو جاتا ہے تو اتنی زیادہ پرائیس نہیں ہے اس کی تو ایک سو پچاس رپیہ میں رپیہ انشاءاللہ آپ کو یہ مل جائے گا میں نے تو اتنے میں لیا تھا تو یہ تو باقی آپ کو پتا ہے زلے کے ساب سے یا دکانوں شاپ کے ساب سے پھر کوئی کم کر لیتے ہیں کوئی زیادہ کر لیتے ہیں پرائیس تو امید ہے آپ کو انشاءاللہ اتنے کا مل جائے گا تو یہ بہت اچھی چیز ہے تو یہ میرے ایک بہت خاص دوست تھا منتنصر علی اس کا نام تھا تو اس نے یہ مجھے بتایا تھا وہ ابھی بس چلا گیا ہے باہر چلا گیا ہے تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ سب یاد کرو گے مجھے اور انشاءاللہ دعاوں میں بھی یاد رکھنا ہے مجھے اچھی چیز ہے تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا تو اپنا خیار رکھنا ہے تو دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہوکے اللہ حافظ لیکن انشاءاللہ